موسیقی موسیقی بھائی صاحب بھائی اومیر سنگی اردیو سنگی آپ جی اوقیتاً سربن گھرار ایسا اور جس طرح کئی دنہ تو تگاتار اناؤنس کیتا جا رہے ہیں موسیقی 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 ایس پویتر اسطان تے ایتھوں گی اصنگتہ بھلو بڑے ہی پیار اُتھ شاہ تے چاد انار منانگا اودم کتا جا رہے ہیں اور ایسی ہی سبند ویچ یہ بہت ہی سندرت سونا پروگرام بھی کیا گیا ہے تاکہ آپ اس وساکھیل پروگرام نو سو بھی طرح منا سکیے دنیا وچہ آپ دیکھ رہاں ادھوری کوئی چیز چنگی نہیں لگتی ادھورا بنیا مکان چنگانی نگا ادھورا سیتا کپڑا ساڑے تن نو نک کر سگا ادھورا بنیا کھانا ساڑے پیٹ دی بھوک نگ جا سگا ادھوری کوئی چنگی نہیں لگ دی ادھورا سنگیت بھی چنگانی نگا تیجے منک کا ادھورا رہ گیا تے اس پر ہی پور پر مات منک کی میں چنگان لگے گا ساتھ گروہ گروہ نانک دی مہاراجی رو سنسار وچائے ساری پرتوی گل دیکھیا مہاراجی نے تے آپ پیر اٹھے جس جا زکر بھائی صاحب بھائی گردا سینے کی تر بابا دیکھے دھیار دھر جلدی سا پرتوی دشا ساتھ گروہ گروہ نانک دی مہاراجی نے دیکھے منک تے بلکل ادھورا ہے اس نے سمپورن بنانا چاہیے سمپورن پر اے منک کتنا کٹ دھڑن ہے اے سمپورن بنان لئی بھی تیار نہیں کیونکہ اپنو مہاراجی نے اے گھنڈے باٹے دا امرت تاہی تتا جلد اے منک من گیا مہاراج اے من بھی تیرا اے تن بھی تیرا اے شریع سب کچھ دے آئی تیجے اسنو دیتے ہیں تیری خوشی ملدی ہے تیہ اور کی چاہی دا اور پھر مہاراجی نے اسنو کھال سے دا نام دیتا نیر تے گروہ نانک دے مہاراجی نے رکھ دیتی سے مارا سکھا جگت بیچ نانک نرمل پاندھ چلایا اور نرمل پاندھ کی ہے اے ہی خالصہ پاندھ ہے اور خالصہ کی ہے جو آپ نے آپ پیچھ بلکل خالص ہے پیار ہے جس بھی کوئی ملاوٹ نہ ہوگا گروہ دا سکھ گروہ دا خالصہ ہوئی ہے جو اندرہ باروں اکھو جاہ ہوگئے ہیں اور یہ بکشش کی تھی گروہ بابا جی ساتھ گروہ گروہ نانک دے مہاراجی اس نو سمپوراً بنانا چاہ دے ہیں پر بدلے بیچے منک کی کہلے ہیں بدلے بیچے منک کی دے رہے ہیں کوئی آکھ ہے بھوٹ نہ کو کہہ پیتالا کوئی آکھ ہے آدمی نانک بے چارا بیانیوانا شاہ کا نانک بہرانا ہاں ہر بین اوار نہ جانا ساتھ گروہ گروہ نانک دے مہاراجی اس نو سمپوراً بنانا چاہ دے ہیں پر بدلے بیچے منک کی دے رہے ہیں کوئی آکھ ہے بھوٹ نہ کہ گروہ مہاراجی دے آپ نے مبارک بولنے آپ نے مبارک بچنے منک ایسا کہہ دے ہیں ساتھ گروہ گروہ ونگت دے مہاراجی اس منک نو سمپوراً بنانا چاہ دے ہیں پر دیکھو کہ ایسی گھر ہے اے منک گروہ مہاراجی جیتے تلوان لے کے کھڑا ہے میں سمپوراً ہونڈی تیار نہیں ہمائیوں شے شاہ شوریتوں ہار کھا کے واپس جا رہے ہیں کھڑوں ساپ دے کولوں دے لنگ رہے ہیں کہ اے پتہ سے ساتھ گروہ گروہ ونگت دے مہاراجی گدی دے وارش ساتھ گروہ گروہ ونگت دے مہاراج جتے موجود جس ویلے ہمائیوں آیا ساتھ گروہ گروہ ونگت دے مہاراج بچینیاں خوشتیاں کرا رہے ہیں اور گردوارہ آج بھی کہے میں کھڑوں ساپ مرد ساپ گردوارہ جا نام ہے جتے گروہ مہاراجی نے یہ اخاڑا بنایا اور بچینیاں خوشتیاں کروا دے سوئے ہیں یہ مہاراجی نہ کھیڑا وچ مسکھ ساتھ دیکھ رہے ہیں بچینیاں کھیڑا ہمائیوں آیا اس نے تلوار کڑ لے میں ہندوستان دا بادشاہ اور انہاں نے میری کوئی پروانے کی تے میں ہندوستان دا بادشاہ انہاں نے زندہ رہندہ کوئی اپنے تلوار کڑ لے اور مہارند گا ساتھ گروہ گروہ مہاراجی نے تلوار من دیکھا تلوار خود تھے ٹک دے اور جنو تک گروہ مہاراجی دی مہر نہیں ہوئی تلوار او سے ترہ ٹکی یہ بیاپل ہو گیا دکھی ہو گیا تک ہیر اپنی گھل بکشوائے گروہ مہاراج اسنو مکمل بنانا چاندے لے پر بندہ کتنا کٹ گھن ہے کتنا کٹ گھن ہے بندہ سمپورن ہوں لے بھی تیار نہیں گروہ مہاراجی لٹ مارن والا ہور کوئی نہیں کون سا بابا داتو جی اور وہ کتنی نرمال آتما سے لٹ مار دیتی بابا داتو جی ہے پاک تھلے ڈگ بھی پہے ہیں پر لٹنوں کو ٹھن لگ پہے ہیں سکھا جب بڑا روز سے وہ دیکھ رہے سن گروہ مہاراجی حکم دے کہ اسی بھی پھڑیے سے اور گروہ مہاراجی نے بلکل شان کر دی گروہ مہاراجی اسنو سمپورن بڑانا چاہتے ہیں پر بدلے ویچے ملک کی دے ہیں لٹ مار دے ہیں گروہ مہاراجی نے جوڑ دی لٹ مار دے ہیں چوڑا مانی کبھی سنتوک سنگ جی نے اسنو بڑا سندر لکھے ہیں آپ لکھ دے ہیں ایک تو سیوہ کرد رہو ہوں دکھیے بیتے بیرت بھائیو ہوں یہاں تے ادھک شریر کٹھو رہا تم رو چرن میرے دل نہ تھو رہا مہاراجی کہیں گے باب داتو جی کومر میری بٹی ہو گئی ہے شریر بڑا ہٹیاں بھی کردیاں ہو گئی ہیں تو اٹھا شریر بڑا کومر ہے کدھر چوڑتے نہیں لگ دے گی صدقے جائیے دھن سری گروہ مرداس مہارات کیسا نرمل ہردہ کیسی نرمل آتما لٹھ کھا کے بھی اسے لٹھ نو بھٹ رہے ہیں یہ گروہ مرداس مہارات ایسا توسی ہی کر سکتے ہیں بندہ کتنا اکرد گھاڑ ہے مہاراتی سمپورن بنانا چاندے نے پر دیکھو بدلے بچ لٹھاں ملے گی گروہ نام داس مہارات اس نو سمپورن بنانا چاندے نے پر بدلے بچ کی ملے کہ منوک سامنے کھڑا ہو سامنے کھڑا اور کوئی نہیں پاپ جیدہ ہی بیٹا بابا پھر تھی چند اور بڑا جھگڑا کیتا گروہ رام داس مہاراتی نے لہا بہت جھگڑا کیتا اس ویدے گروہ رام داس مہاراتی نے کہنے بھئی کارے پور جھگڑا ہو سامنگ باب جن کے جنے بڑیرے تم ہو تین سے ہوں جھگڑا پا اے دل کہنے پہ گروہ مہاراتی نے جنہوں سامپوراً بڑھانا چاہدے ہیں پر بدلے بھی دیکھو کی ملے ساتھ گروہ گروہ ارزان دے مہاراتی جنہوں تتی تبیتے بٹھان وڑا بھی اے مانوک ہی ہیں تتی تبیتے بٹھان وڑا اے مانوک جو گروہ مہاراتی نے سامپوراً بڑھانا چاہدے ہیں پر بدلے بھی تتی تبی دے رہے ہیں او بندی دے دے رہے ہیں تتہ رہے دے رہے ہیں بندہ کتنا کٹ گھڑ ہیسنوں بھی چوڑا مانی کبھی سنتوک سینر وڑا سندر لکھے نکٹ بلائے اپن سپاری جر بھو جن پوچن دیو نانی جر لا دے کی ترکھا مہانی دیو گن لاک دیو تب پانی پہ پیرا دے لکھ روپیہ دے دو کھان نورو کی مل جائے گی پی نو پانی مل جائے گا بندہ کتنا کٹ گھڑا گروہ رو میں سام مہاراتی جنو پیرا تے بچپن ویچی مار دے جتن کی دے گئے اور پھر مہاراتی نے ایسے چار یدوی چار لڑائیاں لڑی ساتھ گروہ جی ناموں سم پوراً بڑھانا چاندینے پر بدلے مچ کی ملیا ہے گروہ رائے سام مہاراتی دلتے بھی دو بار ہم لے ہو اور بڑھانا پریتام گروہ حرکشن سام مہاراتی جنو چے چک دا کھا جا کن وڑا کوئی ہو نہیں سی اے منوکھی سی منوکھ سی جس نے اگر کہہ دیتی کہ لوکان دے دکھ دور کر رہے ہیں پریہ چے چک دا کھا جا ہاں ہاں جی دے وڑے پراتا باپا رام راج کیونکہ تھی ایرخا ہے دویش پاونہ ہے اور جدو بندہ ایرخا دی اب بھی سر ریاب ہوگے وہ کسے دی مہمہ کسے دی وڑی آئی سہار نہیں سرگا ساتھ گروہ گروہ ہر کشن سام مہراج جدو دلی آئے اور دلی آن دا بھی کارن ہے باپا رام رائے جنو ایک ارپتہ سی پتا گردین کی دا انعادے واسطے حکم ہے نے مہیچ کو درشن دے اور اے بھی گردین کی گردین کی تھے آنگے تے بادشاہ دی نال ملاقات ہوئے گی ملاقات ہوئے گی تے میں ساری سنگتنوں اے گرد کم آگا دیکھو پتا گردین کی دا حکم نہیں مانگا اس واسطے گردین کی دی را وارش میں بادشاہ آورنگ زید دے نار چنگی گرباد سے اور جتنا پرہاویت آورنگ زید نو بابا رام رائے جی نے کیتا ہے وہ اور کوئی نہیں کر سکے باہتر کلام آتا ہوں بابا رام رائے جی نے اور زید نو دکھائی ہے باہتر کلام آتا ہوں اور وہ پرہاو کھلے سی بابا رام رائے جی دے بابا رام رائے جی جو بھی کھلے سن وہ من دا سی پٹ اپنا کھا گیا نا اور جدو کجرے مہمہ پہتی بل جائے نا تے کچھ نہ کچھ جان اس طرح دی ہو جائے دی اکھر دو ہی بدلے سے نا مٹی مسلمان کی دی بجائے کہہ دیتا مٹی بے ایمان دی دو ہی اکھر بدلے مٹی بے ایمان دی کہہ دی یہ دو اکھر بدلے گروہ رائے صاحب مہاراجی نے بیٹا بھی کیا کر دیتا بہت بڑی گل ہے اتر دا کیا کر دیتا اتر بیوگ چلا بڑے بڑے مارے گئے پر ایتھے تسی دیکھ لو اور ساری زندگی مون ہی لگایا تے بابا رام رائے جیسے گلدہ بہتا دکھ سی تے ہوں کہہ رہے سان گروہ دی گھتی دا وارس تے میں ہاں کیونکہ میں بڑا ہاں تے لے چھوٹا گیا تے بابا رام رائے جی نے اہورنگ زیدو اگر کہیں انہوں نے اتھے بلاو انہوں کو رومی کھڑا مار دیکھو بھاوئی سیتھے آنگے بادشاہ تھوڑ بھیج کے مناو پر اتھے راجہ جیسی نمازیم بنایا گیا اور پھر انہوں نے آئے ساتھ گروہ گروہ ہرکشن صاحب مہاراجی نمکی رکھ پڑکوں دلی کے اندار گیا اتھے ایک جل سمجھ لیئے کہ جو بنگلہ صاحب ہیں دنیا جو بنگلے بہت میں ہیں پر بنگلہ صاحب ہی اے راجہ جیسنگ دا بنگلہ جتھے مبارک چلن پر بارہ پریتم جیدے اے بنگلہ صاحب ہو گیا بنگلہ صاحب اس بنگلے بہت دنیا جی ہاتھ چیز موجود سی پر پٹھرانی کوئی ماں گہنڈ مالا نہیں سی ادھر کی اگر سامنے آگے در اصار یہ پٹھرانی بھی ارداس کر رہے سی جدہو اس میں پتہ لگا ساتھ گروہ گروہ ہر کشن صاحب مہارا جیسے دلی بھی اور ساڑھے بنگلے بھی چاہ رہے ہیں مہارا جیسے دلی بھی ایسی اچھ ہے اس میں کوئی ماں گہنڈ مالا ہو گیا اے رانی بھی ارداس بھی جڑی ہوئی اور سوچھ ری آئی ویرے مندی مراد پوری ہو گئی پر جدہو گروہ ہر کشن صاحب مہارا جیسے آئے ہیں تے رانی نے دیکھیا ہے اے بھی کچھ گروہ ہے ایسا چھوٹے جی بچے ہیں اے بھی کچھ گروہ ہے ٹپنا کھا جنے ہیں دیکھو کئی بار آپ ہمیں ٹپنا کھا جنے ہیں اور گروہ سمدھت ہے گروہ مکمر ہے گروہ سمپورن ہے اور جو سمپورن ہے جو مکمر ہے وہ دیکھتے یقین کرنا ہی بڑھدہ ہے یقین کرنا ہی چاہیدہ ہے پہر اکسی بھی ٹپنا کھانا ہے پہر ایتھے گروہ مہارا جی کی کہنے ہیں جن کا من ساچا بسواش بیک بیک سوامی کی شعبہ آنند صدا حلاس خود سے دیانند ہے حلاس ہے ایک کھیڑا ہے جتے بشواس ہے شردہ ہے بھاونہ ہے پیار راڑی ٹپنا کھا گے پر من بچک دل دھارن کر لے جے میں نے پشان ڈینڈ دینا کہ میں سمجھا گی واقعی ایک کامل گروہ ہے کامل گروہ ہے آپ نے کپڑے کسی گھوڑی نبواہ دیتے ہیں اوزے کپڑے آپ پارے ہیں بہت ساریاں گھوڑیاں پٹھلانیاں بڑھن کے بہر ہیں گروہ مہاراجی بنگلے ویچھ آئے ہیں دیکھو گروہ دیت پر خون لگی ہے آپ پاں گروہ دا امتیان لینا میں شروع کر دے نہیں گروہ مہاراجی آئے بنگلے ویچھ سرتے چھڑی لگائی گئے پہ کہیں گئے ایل بینی رانی ایل بینی رانی جہتو رانی آئی سامنے تھڑے ہو گئے تیکھیا ماں جہتو ماں کیا یہ دستان من چندہ ہو یہ نیہار ہو گئے مہاراجی بنگل وکڑی ویچھ لے دیا گروہ مہاراجی پیان لگی گروہ دا امتیان نہیں ہم دا امتیان کتھے ہیں جتھے کوئی شرک ہے شنکہ ہے بچیاں دے امتیان ہون دینے کیوں کہ شرک ہے پر گروہ دا امتیان نہیں گروہ دے شرکہ پہامنا دا رشاہ ہے گروہ مہاراجی نے بہر کیتی بخشش کیتی نانو صاحب اولاد کیتا صاحب اولاد اے والا پریترم گروہ ہر کشن صاحب مہاراجی دی بخشش آج ہی ہے جنا دے گا شنطان نہیں جاندے نے جھوڑیاں بھر گیا جھوڑیاں بھر گیا اے بابا جی دی بخشش آج ہی ہے آج ہی بھی جلدی اور ایتھے پورا دنہاں بڑی بیماری پھیلی اور اے بیماری بھی لا علاج ہو گئے والا پریترم گروہ ہر کشن صاحب مہاراجی نے چرنا بینتی کیتی ہے مہاراج حکم کیتا جو بھی پیئے گا راج ہی ہو جائے اور آج تک وہ ہمرا جلد او سے ترہا سنگتا چھک رہی ہیں اشنان بھی کر دیاں دیشاں بھی دیشاں بھی دیشاں بھی لے کے بھی جانی ہیں کہ بابا جی دی میر آج ہی چل دی پر بابا رام رائے جی ملا دکھ ہو رہے ہیں تو انہاں نے کہہ ہی دیتا بابا رام رائے جی نے کہہ دیتا کہ لوکانے دکھ دور کر رہے ہیں پر انہاں نے اپنا نہیں پتائے تیشید را را خادر ہن ہون کہ گروہ مہارا جی نے کسی دا دکھتا ہے سلام لگ سکتا ہے ہرگیز نے پر مہارا جی نے شیطلا لکھنے کارن کی یہ دل کی ہے بابا رام رائے جی نے پیرت پھر تو دل جی نے آئے گا تے مہارا جی نے کی دل کئی سی رام رائے جی بھوڑا نہ نہیں پڑی زبان تے گروہ نانک دا واسہ ہے اسے جو بھی زبان تو کونگے گر پوری ہو جائے اس چیز نے مکھ رکھ دیا گروہ مہارا جی نے دکھ اپنے دکھتے ہیں اور گروہ مہارا جی نے بھی لکھ دیتا پہ روج ارداس کرنے کی شیری ہر کشن دھی آئی ہے جیسے دکھے سب دکھتے ہیں گروہ مہارا جی اس منکلوں سمپور بڑھانا چاہتے ہیں پر بندہ کتنا کھٹ گھڑ ہے وہ بھی ایک ایزار شیط لہا رکھا جانے گروہ تے بہادر مہارا جی نے تے بندوق چلان وڑا لیے منکل ہے کتنا کھٹ گھڑ ہے پر جلاؤں واساکی والے دن گروہ گوبین سنگھ مہارا جی نے ننگی ترلال لیکے ایک سردی منگ کی تھی کوئی میرا پیارا سکھ منو اپنے پیارا سے پیٹ کرے تے بھائی دیا رام کتری لاہور دے رین والے آئے مہارا جی سرد تکا کری کشی بل دی ہے تے ہور کی چاہی دا ہے اور واری واری پانچ سر منگیں ہیں اور سکھانے پانچ سرد تے تے ایک چرچہ دا روشہ بن گیا کافی لمح سمائے ایک چرچہ چلنی رہی بھی سا ہے بکرے جھٹا ہے یا سرد پر ایک گھر صاف کر دی یہ بلکل نرمون ایک گھر ہے کی مہارا جی نے بکرے منگے اس واسطے گھر بلکل نرمون ہے گروہ مہارا جی نے سکھانے سر منگے اور سکھانے سر دے تھے اگے گروہ دی مردی ہیں بہا میں جیمان دے وے بہا میں مار دے اور گروہ تے سمرت ہے ساتھ گروہ میرا سرب پرد پال ہے ساتھ گروہ میرا مار جیوان دے کیونکہ گروہ سمرت ہے گروہ مکمل ہے گروہ سمپورن ہے اور گروہ مہارا جی نے پھر امردی دار دے کے انہوں سمپورن بنایا اور کتنے سال لگے گروہ مہارا جی نے سمپورن بنانا لگے ہیں کیونکہ بندہ بڑا کٹ گھرنا ہے کہ سمپورن ہون لے بھی کیار نہیں ہے سائیں تھے مہارا جی نے پھر کہہ دیتا خان سا میرو روپ ہے خاص خان سے میں ہوں کرم نباس اور پھر آپ بھی امر اچھے کہہ چھے کہہ دیتا انہی کی کپاس کے سجے ہم ہیں نئی مونس و غریب کرو گھڑی دی سوئی منزل ور اور جتوں بھی کوئی پرسنگ اتحاس سرو کریے اٹھائیں دا موتاز پر بندر صاحبانہ نے ڈلو جی دوسان جی اور ساری کمیٹی نے ایک بہت سندر سونہ پروگرام ہوگی ہے سکھ جدتیں مہان کی کریے اور مہان ہی ڈھائٹی اس پویترستان تے پہنچے ہیں سری مہان ستکاری سند بابا نوب سنگ انہا بیوالیاں بیوی آپ جنہیں پورا پورا انگ لینا ہے اکھیل بچ ایک دو منٹا چھوٹھوم رہی کیونکہ گروہ گومن سنگ مہارا جی جو مہارا جی نے خالصہ پانکلی سادنہ کیتی ہے اور سند مہارا جی بیٹھے رہے ہیں اور میرے سامنے نگیانی لکھو اندر سنگ جو آپ اتھے کتھا کردے ہم رول آپ جی سندے ایک امری سندہ اور اس دن بعد بھائی صاحب سند جی مہارا جی جنہ کی تن سرمن کرائیں گے سالیں اندر تن بار تیٹھ امری دیتی لنگ نے جدو برو مہارا جی سنسار بھی چائد امہ پہ گئی اور کون کون کم گئے اس دن بابا جی دیتی اور پھر شستر سنو دو پھری جگت مطموری مہارا جی بھیم کبکار آرگ جاک چکرک بھائیو ٹنک بجار جی بجا گنا نان 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 پھر بھائیو کم پھو دن دار تھر رکر اندر پوری دو پھری جگت مطموری پہ بابا جی تی چنا نان نان چھ چھ چا کار چھ تی کل گی دار سال 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 کے جا تی چھ تی چی دو سب تی 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 مہا بیر مہارا دی کی گیر پگری دو پاری جگت مطموری ایدو جا تی جا بابا جی شستر